اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی دیگی سٹائل کا آلو کوفتے کی ریسپی جو کہ نہائیت ہی مزیدار بنتے ہیں گھر کے عام مسالوں سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی ڈیلیشیس بنتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا لاس تک دیکھے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کوفتے بنانے کے لیے میں نے لے لیا ہے ہرہ دھنیا تقریباً یہ آدھا کپ ہے ٹو ٹیبل سپون آپ کو پودینے کے پتے چاہیے ہوں گے تقریباً تین سے چار میں نے لیسن کے جوے لے لیا تھے میڈیم سائز کے تھے ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں تقریباً ٹو ٹیبل سپون جتنے اور تین میں نے ہری مرچے لے لی تھی ان کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا یہاں پر میں نے چوپر لے لیے چوپر کے اندر ہم یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے پودینہ، ہرہ دھنیا، لیسن، ادرک کے پیسے چھوٹے جو میں نے کیے تھے اور اس کے علاوہ ہری مرچے اور اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی فرائی کیوی پیاز تقریباً یہ میں نے لے لیے آدھا کپ اور یہاں پر میں نے ایک انڈا لے لیے میڈیم سائز کا یہ انڈا ہے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اس انڈے سے کیا ہوں گے کہ ہمارے جو کوفتیں ہم بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ اکثر لوگ کیا ہوتے بھونے میں چنے ڈال دیتے ہیں جس سے ایک کونٹیٹی کا اندازہ نہیں ہوتا اور جب ہم کوفتیں شوروے میں ڈالتے ہو تو سارے بکھر جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو اس انڈے سے کیا ہوگا آپ کے کوفتیں بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے میڈیم سائز کا ایک انڈا تھا وہ سارا میں نے چوپر میں ڈال دی اب اس میں ہم ڈالیں گے کچھ مسالے نمک میں نے لے لیے ہزبے ضرورت آپ لے لیجے گا ہاف ٹیبل سپون لال مرچ کا پوڈر میں نے لے لیے لیے ون ٹیبل سپون تو یہ سارے سپائسز جو ہیں چوپر کے اندر سارے ہم ڈال دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے اس کی کیپ بند کر دیں گے اور ان سارے چیزوں کو ہم نے چوپر میں اچھے طریقے سے پیس لینا ہے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ان سارے چیزوں کو ہم نے پیسٹ لیا ہے اور یہ ان مسالوں کا سارا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے تو اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں ایک بال چاہی ہوگا اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے چکن کا کیمہ تقریباً یہی 700 گرام میں نے چکن کا کیمہ لے لیا ہے آپ اس ریسپی کو بیف اور مطن میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے چوپر میں سارا مسالہ کفتوں کا پیسا تھا وہ ہم سارا اس کے اندر ڈال دیں گے اب آپ نے ہاتھوں کی مدد سے مسالے کو اور کیمہ کو آپ اس میں اچھے طریقے سے رگڑ رگڑ کر مکس کرنا ہے کہ دونوں چیزیں آپ اس میں مکس ہو جائیں دونوں چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دی ہے تو چلیں جی اب کفتے بنا لیتے ہیں آپ نے ہاتھوں کو تھوڑا سا چکنا کر لینا ہے آئل کی مدد سے اس کے بعد تھوڑا سا مکچر اٹھائیں گے اور اس طریقے سے آپ نے راؤنڈ کفتے بنا لینا ہے کفتوں کا سائز جو ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں چھوٹا بڑا جس طرح سے آپ چاہیں بنا سکتے ہیں تو ایک کفتہ جی ہم نے بنا لی ہے بہت ہی زبردست بنا ہوئے تو اسی طرح سے آپ نے کیا کرنے ہیں سارے کفتے بنا لینا ہے تو میں کیا کرتی ہوں جلدی سے سارے کفتے بنا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں سارے کفتے ہم نے بنا لیا ہے میں نے جی بیک سائز کے کفتے بنایا ہیں تقریبا یہ بارہ سے تیرہ کفتے بنے ہیں اگر آپ چھوٹے بنائیں گے تو کانٹرٹی میں زیادہ بنیں گے تو آپ کفتوں کا ہم گریوی بنانے کے لیے اس کے لیے میں نے لے لیا فرائی کیوی پیاز چوپر میں ڈالیں گے تقریبا آدھا کپ فرائی کیوی پیاز اور آدھا کپ اس میں میں ڈال دوں گی دہی گاڑے والا دہی آپ نے لینا ہے ان دونوں چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں چوپر میں پیس لیتے ہیں تو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے چوپر میں پیس لیا ہے اس کو ہم رکھیں ابھی سائیڈ پہ یہاں پر میں نے چولے پہ پتیلہ رکھ دی اور اس کے اندر تقریبا ایک کپ میں نے آئل کا ڈال دی ہے ساتھی اس کے اندر ڈال دیں گے دو سوکی جو لال والی مرچے ہوتی ہیں دو میں نے لے لیے سبز لیچن کو کرش کر لیے دو لانگ چاہی ہوں گے اور ایک میں نے تیز پتہ لے لیے تو اس ساری چیزیں ہم آئل میں ڈال دیں گے خیال کیجئے گا کہ آئل آپ کا بہت زیادہ گرم نہ ہو کیونکہ جیسے ہی ہم یہ اس میں ڈال دیں گے تو اس ساری چیزیں جل جائیں گے جس سے سالن کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا ہلکا سا اس کو ہم نے کڑ کرانا ہے ان ساری چیزوں کو اور اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ تقریبا میں نے لے لیے ون ٹیبل سپون تو ادھرک لیسن کے پیسٹ کو بھی ہم تقریبا ایک منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں اب اس کے اندر جائیں گے کچھ سپائسز تو میں نے لال مرچ کا پوڈر لے لیے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون نمک میں نے لے لیے ون ٹیبل سپون خیال کیجئے گا نمک کا کیونکہ ہم نے کوفتوں کی گولیوں میں بھی نمک ایڈ کی ہے دھنیا پوڈر ہم لے لیں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہلدی میں نے لے لیے ون ٹی سپون بھونہ و کٹا و زیرہ میں نے لے لیے ون ٹی سپون تو یہ ساری سپائسز بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے ان مسالوں کو بھون لینا ہے ہلکا سا پانی کا چھینٹا دیتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ مسالیں ہمارے کچھے نہ رہیں تو مسالیں جیسی ہمارے بھون جائیں گے تو اس کے اندر میں نے جی ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر لے لیا تھا اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے تو یہ سارا ٹیمارٹر جو ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب کیا کریں گے ٹیمارٹر کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں تاکہ جو ایک ٹیمارٹر کا کچھا پان ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جائیں ایک سے دو منٹ اس کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دہی اور پیاز والا پیسٹ جو ہم نے چاپر میں پیسا تھا سارا ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کے اندر تو یہاں پر میں نے دہی اور پیاز والے پیسٹ کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا اب کیا کریں گے اس کی ہم نے اچھے طریقے سے بھونائی کرنی ہے تاکہ جو دہی کا ایک کچھا پان ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو تقریباً تین سے چار منٹ ہم اس کی بھونائی کریں گے اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دہی ہماری بھون چکی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ آئل جو ہے بالکل الگ ہو جائے گا تو اس کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں تو دہی کو ہم نے تین سے چار منٹ بھون لیا ہے آئل الگ ہو چکے ہے دہی ہمارے اچھے طریقے سے بھون گئی اس کے بعد اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پانی کو بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جیسے یہ دیکھیں جی پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے کوفتے اس سٹیج پہ آپ نے فلیم جو ہے وہ ہائی کر دینی ہے اور کوفتوں کے اندر چمت نہیں چلانا آپ نے پتیلے کو ہلانا ہے اگر آپ چمت چلائیں گے تو کوفتے ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو بس اس کو میڈیوم فلیم پہ ہم نے کوفتوں کو چھوڑ دینا ہے کور کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لئے بیچ بیچ میں آپ چاہیں تو اس کو پتیلہ بھی ہلا سکتے ہیں تاکہ کوفتے جو ہیں چاروں سائیڈ سے اچھے طریقے سے پک جائیں تو یہاں پہ ہم نے کوفتوں کے پکنے کے لئے اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لئے ہائی فلیم پہ چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد بیچ پیچ میں میں نے کہا کہ اس کا دھکن کار کے کوفتوں کا پتیلہ جب میں ہلاتی جا رہی ہوں تاکہ کوفتے جو ہیں وہ ہمارے نیچے نہ لگیں اور یہ دیکھیں جی کوفتے ہمارے تھوڑے سے ہارڈ ہو گئے ابھی میں ان کو اچھے طریقے سے بھون لیتا ہوں کوفتوں کو کور کر کے پانچ منٹ کے لئے مزید پانچ منٹ کے بعد دوبارہ سے ہم دھکن کھولتے ہیں اور ما شاء اللہ سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہیں تو یہ کوفتے ہمارے بلکل اچھے طریقے سے بھون گئے اور کوفتوں کا جب پانی ہے وہ بھی بلکل ڈرائے ہو گئے تو اب اس کے اندر ہم چمچ چلائیں گے آرام آرام سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے ہمارے کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹے اب اس میں ہم ڈالیں گے کیورا ایسنس اسے کہہ کہ کوفتوں کی جو خوشبو ہے بلکل دیگی سٹائل کی آئے گی اکثر ہم دیگی سٹائل کا جو سارن کھاتے ہیں اس میں خوشبو ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے ساتھی اس کے اندر میں اب ڈال دوں گی تقریبا میں تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیا تاکہ مسالہ ہمارا نیچے نہ لگے تقریبا تقریبا 1 فورت کب جتنا اس میں میں پانی ڈال لے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب اس کے اندر ہم آلو ڈال دیں گے چار بڑے سائز کے آلو تھے اور ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے میڈیم سائز میں تو اس کے اندر ہم نے آلو ڈال دی ہے فلیم میں نے نیچے جو ہے میڈیم رکھی بھی ہے تو اب کیا کریں گے آرام سے اس کے اندر ہم نے چمچ چلانے تاکہ آلو جو ہے وہ گریوی کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اب کیا کریں گے اس کا ڈھکن بند کر دیں گے اور میڈیم فلیم پس کو چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ جو گریوی کا ٹیسٹ ہے وہ آلو میں جذب ہو جائیں پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کا کور جو ہے وہ کھول دیا تھا تو اس کے اندر ہم ایک دفعہ چمچ چلا لیں گے اور اب کیا کریں گے گریوی بنانے کے لیے اس میں ہمیں پانی ڈال دوں گی تقریباً دو کپ میں اس میں پانی ڈال لیں جس میں ہمارے آلو بھی گل جائیں گے ایک دفعہ رام سے چمچ چلا اس کا ڈھکن بند کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تب تک چھوڑیں گے جب تک کہ آلو گل نہیں جاتے تو یہاں پر تقریباً بارہ منٹ ہو گئے ہم نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ چھوڑ دیا تھا ماشاءاللہ سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے وہ جو ہم نے اس میں کیوڑا ایسنس کے دو سے تین ڈرابز ڈالے تھے اور دوسرا وہ جو سوکی مرچے الیچی اور لونگ کا جو ہم نے تیز پتے کا جو ڈال کے ہم نے اس کو بھونا تھا اس کا بہت ہی زبردست دیکھ سٹائل میں اس کی خوشبو آ رہی ہے اس میں تو یہ جی آلو جو ہیں ہمارے پراپر طریقے سے گل چکے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے لانسٹ میں ہرہ دھنیا کا ٹاوہ تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون جتنا اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ہرہ دھنیا ڈال دیں نہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو دیکھ سٹائل کا کوفتے آلو ہوتے ہیں اس میں ہرہ دھنیا نہیں ڈالا جاتا تو بس جی ایک دفعہ ہلکا سا چمت چلائیں گے اور نیچے سے فلیم بند کر دیجئے اور اسے کور کر کے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ نتار الگ ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم سرف کرتے ہیں بہت ہی لا جواب خوشبودار مزیدار یہ ہمارا دیگی سٹائل کا جو کوفتے آلوے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں گرما گرم اس کو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ سرف کریں چاول کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ضرور آپ نے ریسپی کو سیم ٹو سیم فالو کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی ادھر یہ آج کی ویڈیو کا میں اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگیو کیونکہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا ساتھ بیل کا آئیکن ہوگا اس کو لازمی پریس کر دیجئے گا میری نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن کے لیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد نیو ریسپی کے ساتھ آنگی تب تک کے لیے اللہ حافظ